میرے اور میری بیوی کے میدے کا پتہ نہیں کیا ہے باران اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اولاد بھی دے شفاہ بھی دے میری بیوی پھینے مدینے سے عمرے کی نیت کی لیکن مکہ تک لقاب نہیں رہی مکہ نقاب میرے ہی دم پڑ گئی لقاب باننا منع ہے عمرے میں کپڑا لٹکا دیا گئے تواف کیا تواف کے بعد دو رکعات پڑ لیئے اس کے بعد صفاہ بربعہ میں میں نے دو چکر لگا گیا ہوتل گیا سو گیا سونے سے جاگ کر سر میں ڈالیا دم پڑ گئی دو چکر اسے دو صفاہ لیئے ہوتی دو ساتھ چکر ہیں دوران تواف میری انگلی پہ چوٹ لگ گئی خون بھی اعرام پہ لگ گیا اس سے کچھ نہیں ہوتا تمہارا خون نکلا ہے صدا بھی تمہیں دی جائیں خاندان میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کا رشتہ اج نبی یعنی غیر برادی میں کیا ہے بارال رشتہ سب سے ہو سکتا ہے برادری ہو یا غیر یہ ہمارے جاہلوں کی رسمیں ہیں کہ ہم برادری میں کریں گے اور برادری کے باہر میں کریں گے تمام مسلمان برادری ہیں سب آدم و ہوا کے اولاد ہیں سب بین بھائی یہ تو جاہلوں کی بات ہے کہ ہم اونچے خاندان کے ہیں یہ نیچے خاندان کے ہیں یہ ملا ہے پتہ نہیں کیا ملا ہے بھئی یہ کسی کا شناسی کارڈ کسی کو ملا ہے شوقت اقبال کے نام کا تو وہ یہاں رکھ لیں اور جس کا ہو وہ لے لے آ کر ہمارے جو مارکیٹ ہے اس کے قریب جو مسجد ہے وہ بداتی امام ہے اس کے پیچھے نواد نہیں ہوتی دور جا کے پڑھا کریں یا اپنی جماعت خود کریں بارہ المدینہ پاگ میں جا کے سلام پڑھنا بلکل صحابہ نے پڑھا سب نے پڑھا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ تواف کے آٹھ جکر لگائے بارہ ایندہ ساتھ لگا جو ہوگیا اللہ قبول کرے پشاب کے قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا میرا بچہ انگرینڈ میں ہے واپس پاکستان نہیں جا سکتا میں اس کی شادی حرم پاک پاکستان سے آئیوی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں بارہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی امبیسی میں چلے جاؤ اسے فارم خانے میں وہاں باقیادہ قاضی بھی ہیں فارم بھی ہیں وہ پرک کریں گے تصدیق کریں گے پھر نکاح ہوگا پھر چاہے حرم میں بھی آگے کرا لو اگر کسی نے بال نہیں کٹوائے تھے اور سگرٹ پی لیے بال سگرٹ پینا گناہ ہے لیکن عمرہ ہو جائے گا ممارہ کیس عدالت میں ہے نفع تقسیم نہیں ہوا بھر جب مل جائے وہ آپ کا حق ہے بالکل جائے سے میں نے اولاد کے لیے ایک بڑے مہتبر مدرسے سے پانی اور طویر لیا تھا فی سبیل اللہ اگر طویر قرآن کی آیت ہے وہ تو ٹھیک ہے بلنہ نہیں سفر کے دوران اگر امام مسجد کی نیت عشاء کی ہے تو اس کے پیچھے آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں ہنفی نہیں پڑھ سکتے ہیں ہنبلی اور شافی پڑھ سکتے ہیں ان کے نزدیک نیت میں فرق ہو تو کوئی فرم نہیں پڑھتا امام ہوئی نہیں وہاں فرماتے ہیں کہ نہیں کہ امام کی نیت اور ہو اور مقتلی کی اور ہو تو نماز نہیں ہوتی اگر حالت احرام طواب میں احرام دھیلا ہو جائے تھے اس کو پھر دوبارہ باندھ رہے اس میں کیا ہے میرے بھائی پہ کردہ ہے استغفار زیادہ پڑھے بیداللہ کے ساتھ چکر لگائے بندنگ میں چلا گیا وہاں جا کے احرام کھول دیا دو دن کے بعد صفا کے چکر بھی لگا دم پڑ گئی دو دن اس نے کپڑے نہیں پہنے احرام میں رہا ہے گناہوں سے بچنا مشکل ہے اللہ والوں کے صحبت اختیار کرو بچ جاؤ گئے بہتر یہی ہے کہ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ جنوں کے لئے نکل جاؤ اپنا ماحول چھوڑ دو جب ماحول بدلے گا سب لوگ نماضی ہوں گے دعائیں ہوں گی اللہ پاک ہدایت دیں گے میں نے حلق نہیں کرایا ٹک لگائے دم پڑ گئی لبیق جب ہم نیت کرتے ہیں احرام کی میکاز سے اسی وقت لبیق شروع ہو جاتا ہے لبیق بے عمرت و حجت حضور نے اسی وقت نیت بھی اسی لفظ سکھی آج صبح کا حال بھی آن صبح کا حال کیا اللہ علم مجھے نہیں پتا صبح کا کیا حال ہے لوگوں نے ہمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے نہ ملے موقع تو چلے جائیں میں نے تواف صفا کے بعد بیڑی پی لی بارہ توبہ کرو عمرہ ہو گیا مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتے ہیں ہاں جی ہو سکتا ہے میں اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں بلکل کرو خوش آمد کرو گے تو گھر جاؤ گے نا کہتے ہیں کہ آج کل انگریج جو ہیں وہ خندیر کی ہڈیوں سے تصویر کے دانے بناتے ہیں اور آج کل مکہ مکرمہ کے دکانوں میں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ خندیر کی ہڈی ہے ثبوت لے کے آپ لے آئیں میں مطلقہ حکام کو بھیج دوں گا ایسے بات کرو گے تمہیں بھی پکڑ لیں گے بھئی دلیل کے آئے گے یہ خندیر کی ہڈی ہے اچھا تصویر کتنے ہیں مثلاً بیک رہی ہے دو ریال کی خندیر کی ہڈی تو قیمت ہی ہوتی ہے کیسے ہڈی کی تصویر بنا کر دو ریال میں بیچیں گے اے لوگوں نے بنا رکھا ہے بس تو چلو تم وہ نہ لو تم نے ضروری وہ ہم میں پڑھتا ہے حضر عزبت کے ہر چکر پر موقع ملے بوسہ دیں ورنہ اشارہ کریں مکہ سے مدینہ گئی وہاں بیمار ہو گئی یعنی حید آ گیا اگر جنتی جانا ہے نیت نیت کی چلی جاؤ اگر ٹائم ہے جب پاک ہو جاؤ تو طائف کے میکال سے عمرہ کھل لو تمام مسلمانوں کے لیے نہیں ایک کے لیے ایک قومِ لود کی بیماری سے بچنے کا علاج بھی وہی استغفار ہے میرے بھائی نے میاں بیوی کے لڑائی جگہ میں خودکشی کر دی تھی اس کی بیوی جنادے پر بھی نہیں آئی بھائی کا مومی نہیں دیکھا سار سامان چھوڑ کے چلی گئی وہ زیور جو سسرال والوں کے پاس ہی ہے بہرحال اس کا جو زیور ہے اس کو واپس کریں ایک تو آپ کا بھائی مر گیا دوسرا اس کے ذمہ بلا وجہ ارضام بھی رکھتے ہو وہ قیامت میں ہیں اگر بیوی کی وجہ سے خودکشی کی ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کریں بہرحال وہ کافر تو نہیں ہوا گناہگار ٹوپی وارا بھرکہ پہن گی عورت عمرہ کر سکتی ہیں کر سکتی ہیں اگر آگے چہرہ کھلا رکھنا پڑے گا دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بکری لے کر دیوے کریں اور بوش جو ہے مکہ کے فقیروں میں تقسیم کریں